بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحایت احمدالہ ہے اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ آلہ طیبین وطاہرین المعصومین والعانت اللہ علیہ وآلہ آدائی مجمعین محترم ناظرین السلامین السلام علیکم آج کی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل محترم ناظرین السلامین ہمارا آج کا جو درس ہے وہ کل سے ہی مربوط ہے اسی کا آج دوسرا حصہ ہے جیسا کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے ہی دن یعنی آج ہی اس کا بقیہ جو حصہ ہے وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا ریکارڈ کر کے اور اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کی نشست میں اس موضوع کو سمیٹ لیں ہمارا موضوع تھا جی توسل کے حوالے سے کہ کیا توسل عقیدہ توسل کی جو اہمیت ہے وہ قرآن اور علی بیعت کی نظر میں کیا ہے اور کیا جملہ اور کلمہ یا علی مدد یہ توسل کے زمرے میں آتا ہے اور جن فقہ مجتہدین یا علماء کرام نے بطور توسل اس کو بولنے کی یا دا کرنے کی یعنی دل میں یہ نیت رکھ کے کہ یا علی مدد یعنی اللہ سے ہماری سوارش کیجئے اور زبان سے یہ جملہ عرف میں بولنا سب کے سامنے بولنا یہ کیسا ہے اس کی کوکنجائے شریعت مقدسہ میں نکلتی ہے اور اس زمن میں سب سے پہلے ایک وضاحت دے دیں کہ کل ہمارے درس کے رگارڈنگ ہمیں ایک میسیج مصول ہوا بلکہ ویٹس ایپ پر کال مصول ہوئی جس میں ہمارے ایک نایت محترم صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کی گفتگو میں کل تزاد دکھا گیا ہے کہ آپ آخری درس کے آخری حصہ میں جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ آیات قرآنی پیش کی تھی ہم نے تین تبرکن اس میں ایک آیت تھی کہ اللہ کے سوا میں تو کسی کو نہیں پکارتا ہے نبی کہہ دیجئے تو ساتھ ہی آپ نے یہ آیت پڑھ کے کہا تھا کہ جی یا رسول اللہ یا آئلی بھی کہہ سکتے ہیں یا ان کو بھی پکار سکتے ہیں تو یہ تزاد نہیں تھا میرے محترم اس کو تزاد آپ نے سمجھا ہم نے جو آیت پیش کی تھی وہ سورہ مبارکہ جن کی آیت نمبر بیس تھی جس میں کہا گیا تھا کہ کہہ دو کو میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا وہ پکارنا جو ہے وہ مدد کے لیے ہے وہ مسیبت میں پکارنا ہے وہ حجات کو پورا کرنے کے لیے پکارنا ہے وہ عبادت کے عنوان سے پکارنا ہے اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا یعنی اللہ کے سوا نہ میں کسی کے آگے جھکتا ہوں نہ کسی کو لائک عبادت سمجھتا ہوں نہ اپنی مسیبت یا غم اندو الہات میں کسی کو پکارتا ہوں تو نہ اپنی حاجات کے لیے کسی اور کے آگے دامن پھیلاتا ہوں اور یہی اسی آیت سے ملتا جلتا متن اور مواد سید سجاد کی دعا میں بھی ہمیں ملتا ہے دعا نمبر اٹھائیس میں بھی تو وہ پکارنا تضاد تب ہوتا کہ جب کلی طور پہ یا متلکن ان ہستیوں کا جو ہے دیکھیں ان ہستیوں پہ درود بھیجنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ان کے ذکر خیر کو عبادت بھی بحکمِ الہی قرار دیا گیا چونکہ ناممکن بات ہے کہ ذکر اہلِ بیت ہو ذکر امیرِ مومنین ہو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہو ذکر سیدہِ کنین ہو ذکر حسنینِ کریمین ہو اور ذکر خدا نہ ہو ذکر اسلام نہ ہو ذکر قرآن نہ ہو اس لئے ان کو پکارنا ان کا ذکر خیر کرنا اس آیت کے عنوان سے نہیں آتا ہے یہ پکارنا جو ہے یہ مسئیبتوں میں پکارنا حجات کی برابری کے لئے پکارنا جی اور با عنوانِ عبادت پکارنا یعنی ذکر و تصویح کرنا یہ اس عنوان سے آتا ہے دوسرا توصل کے جو بلکل ہی سرے سے انکاری ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اس کی گنجائش ہے ہی کو نہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ جنابِ امیرِ المومنین کے مکتوب نمبر اکتیس میں جہاں میرِ المومنین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے تمہیں مجبور نہیں کیا ہے کہ تم اس کے ہاں سفارشی لاؤگے تو ہی وہ تمہاری بات سنے گا یا تمہاری حاجت سنے گا یہ خود جملے اس طرف ہمیں دعوتِ فکر دے رہے ہیں کہ جیسے کوئی شرط نہیں ہے اسلام میں اللہ سے حجات مانگنے کے لئے گناہوں کی معافی مانگنے کے لئے کمپلسری بھی نہیں ہے کہ آپ جناب باوسیلہ کسی بزرگوار ہستیوں کے وسیلہ سے ہی وہ پیش کریں نہیں آپ ڈریکٹ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ان جملوں سے یہ بھی ملتا ہے کہ اس نے تمہیں مجبور نہیں کیا یعنی اگر واسطہ اور وسیلہ پیش کر دو تو بھی ٹھیک ہے ورنہ اس نے تمہیں مجبور نہیں کیا تو یہ دونوں طرف وہ ملتا ہے جو سرے سے انکاری کر رہے ہیں تو وصل کا ہم نے کال ایک سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت بھی پیش کی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر آپ کے حضور آتے اور آپ بھی ان کے لئے استغفار کرتے تو اللہ یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے تیسری بات یہ ہے سورہ مبارکہ تحید تحید کی جتنی صفات یا تحید کے زیل میں جتنے حکامات ہیں ان کا جو سرنامہ ہے سرخیل ہے وہ سورہ مبارکہ تحید ہے یعنی مختصرن الفاظ میں جتنی جامعہ تحید اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے واسطہ سے اتنی مختصرن الفاظ کے ساتھ اتنی جامعہ تحید یا تحید کا تعرف یا اللہ رب العزت کی ذات کا تعرف کسی اور سورہ میں نہیں قرار دیا گیا کہ مختصرن الفاظ کے ساتھ اب اس سورہ تحید کی شروعات کان سے ہوتی ہیں لفظ کل سے کہہ دیجئے کہہ دو اب بات یہ ہے کہ جیسے کل ہم نے آیت وصیلہ کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو اس تک پہنچنے کا وصیلہ تلاش کرو اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلا پا جاؤ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا غاز بھی لفظ ایمان والو سے بھی ہو سکتا تھا کیا ایمان والو اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے لیکن اس کا غاز ہو رہا ہے کل حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے میرے محترم جو وسیلے کے بالکل انکاری ہمارے بہن بھائی ہیں جو توسل کے بالکل شرک کیا تک سمجھتے ہیں توسل کو ان سے عرض یہ ہے کہ کیا یہ سورہ توحید ہمیں ڈریکٹ اللہ تعالی ہم سے خطاب نہیں کر سکتا تھا کیا وجہ ہے کیا حکمتِ الٰہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ کہہ دیجئے آپ کہیے کہ اللہ ایک اکل مند کے لئے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے مختصر اگر اپنی باتوں کو سمیٹوں تو عرض یہ ہے کہ جس وسیلہ سے جس راستہ سے جس دروازہ سے اللہ کریم نے مجھے اپنی توحید سکھائی مجھے حکاماتِ السلامی مجھ تک پنچائے اپنا کلامِ شفا یعنی قرآنِ مجید مجھ تک پنچائے اسی دروازے سے اسی وسیلے کے تھرو اگر میں اپنی گناہوں کی معافی کی درخواست حجات پوری کرنے کی اللہ کے زور درخواست جی اور اپنی نیک بختی کی درخواست اور قیامت میں شفاعت کی درخواست جس دروازے جس راستے سے اللہ نے میرے تک حکامات پنچائے قرآن پنچائے اپنا تعرف پنچائے اسی راستے سے اگر میری کے ساری چیزیں اللہ تک چلا جائیں تو یہ شرک نہیں بنتا اور نہ اس پہ اللہ کو اتراز ہوگا خطبہ نمبر ایک سو آٹھ میں آپ کی خدمت میں کل اقتباہ ساتھ پیش کیے گئے کہ اچھے عمال نیک عمال اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے والوں کے لئے وسیلہ ہیں تو میرے محترم ناظرین و سامعین جب اچھے عمال کا وسیلہ پیش کرنے سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے نراض نہیں ہوتا تو وہ اچھے عمال سالحہ ہمیں سکھانے والے معصومین کا وسیلہ دینے سے اللہ پا کیسے نراض ہو جائے گا تو بات جتنی ہے اتنی ہمیں رکھنی چاہیے کہ یا علی مدد وسیلہ کے عنوان سے نہیں آتا زمرے میں نہیں آتا اس کو بولنے کی اجازت دینے والوں نے وہ بیج بویا ہے وہ بیج بویا ہے کہ آج مجھے بتائیں کہ یا علی مدد کہنے والے کی نیت پہ کون سام مولوی اور کون سام مشتہد دل کے اندر دور بھی لگا کے بیٹھا ہے کہ جب وسیلہ کی نیت سے بولا اس نے یا علی مدد یا ڈریکٹ ولایت تقوینی کے تحت بولا آپ بتائیے تو بات اچھی نہیں تھی کہ ان کو اسی دائرے میں رکھا جاتا جس دائرے میں ماسومین چھوڑ کے گئے ہیں اور کہا جاتا کہ بھئی ماسومین کی پوری زندگی میں کوئی بڑے سا بڑا غالی یہ جورت نہیں کر سکا کہ یا علی مدد کا جملہ آئیمہ سے منصور کسی روایت میں گھڑ دے مند دے نہیں تو ہمیں کس نے اجازت دے دی ابھی آپ کی سکرینوں پر ایک پوسٹ جلے گی جس میں ایک برادر نے پوسٹ لگائی ہے کہ سلول شریعہ جس کا آج آپ کو والدات پیش کیے جائیں گے اس میں نجبی صاحب قبلہ آیت اللہ ڈھکو صاحب لکھتے ہیں کہ گوک اس میں نہوی گلتی بھی ہے اور معنی بھی بے جوڑ سے ہیں یا علی مدد کے لیکن پھر بھی وسیلے کے عنوان سے جائز ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کے دس بدستہ عرض کرتا ہوں حضور کے جس چیز کی ہمیں گنجائش معصومین نے نہیں دی کبھی بول کے نہیں دکھایا کبھی ضعیف سے ضعیف ان سے منصوب دعا روایت میں کبھی یہ لفظ ملا نہیں نہوی گلتی بھی آمان رہے ہیں یعنی اس کا جملے کے جو مرقبات ہیں یا اس کا جو بلکہ ایک ویڈیو میں قبلہ ڈھکو صاحب کہتے ہیں اس کی تو چولی سیدھی نہیں اور دوسری طرف اینڈ پہ یہ لکھنا کہ جی پھر بھی بطور وسیلہ جائز ہے تو وسیلہ اور ہوتا ہے یا علی مدد بولنے والا پھر کہاں جا کے رکھتا ہے بات شروع وسیلے سے کرے گا لیکن پھر آہستہ آہستہ اللہ دے دیں یہ دے دیں ایک ہی بات ہے اللہ نے ان کے سفرد کر دیے معاملات انہوں نے اللہ کی رضائیں خرید لی بات پھر میرے عزیزوں روکے سے رکھتی نہیں تو اس لیے جملہ یا علی مدد کے اوپر آج کا جو ویسے بھی ہمارا چوتھا موضوع ہے کہ یا علی مدد اور دعا اور درخواست میں فرق اس سے اپنی گفتگو کا غاز کریں گے اور آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ یا علی مدد کے بارے میں قبلہ محمد حسین زیدی برستی صاحب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اور قبلہ ڈھکو صاحب کیا کہتے ہیں چونکہ میرے نزدیک پاکستان میں توحید کے زیمن میں جو سب سے کھلا سب سے ننگا بے خوف و بے خطر کام کیا ہے ان میں سر فرز جناب سید محمد حسین زیدی برستی صاحب اور جناب سید آیت اللہ علشہ قبلہ ڈھکو صاحب ہیں ان دونوں سے بڑھ کے بھی یا ان دونوں کے برابر بھی اور بھی علماء نے کام کیا ہے پر انہوں نے جتنی سخت باتیں ان دونوں بزرگواروں نے کی ہیں اتنی سخت باتیں توحید کے زمن میں کئی اور سے دیکھنے کو نہیں ملتی اچھا جی اب یہ ان کی کتاب ہے جی شیعہ اقائد کا خلاصہ زیدی برستی صاحب کی اس کا صفحہ نمبر ہے ایک سو چار اس میں آپ لکھتے ہیں اچھا جی اس میں لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور آئیمہ تحار کی تعلیمات سے جو کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے یا کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو پھر اسے اس وقت فطرتاً خدا کے سوا اور کچھ یاد نہیں آتا اور کوئی یاد نہیں آتا نمونہ کے طور پہ صرف ایک آیت قرآنی خدمت میں پیش ہے ارشاد باری تعالیٰ سورہ مبارکہ لکمان کی آئر نمبر بتیس سے استدرال کیا ہے قبلہ نے کہ جس وقت سمندر کی کوئے پیکر موجے ان کی کشتی کو ڈھام لیتی ہیں تو پھر وہ خدا کو خلوص دل کے ساتھ پکارنے لگ جاتے ہیں اب قبلہ لکھتے ہیں کہ اس مضمون کی قرآن میں باکسرت آیات اس مضمون کی مناسبت سے موجود ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ مسئیبت اور مشکل میں پھنسہ ہوا ہر شخص اسی خدا کو پکارے گا جس سے وہ خدا مانتا ہے ہندو جو رام چندر جی کو اور کرشن جی کو رام اور بگوان اور اتار مانتے ہیں وہ ان کی مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر اے رام اے بگوان ہی پکارا کرتے ہیں ظاہر ہے مسئیبت میں بھی پھر وہ اے رام یا اے بگوان ہی پکاریں گے اس کے بعد اسی طرح جو جناب عیسی علیہ السلام کی خدایی کے وہ ہیں وہ ان کو پکاریں گے اور اسی طرح نسیری جو مولا کائنات کو خدا مانتا ہے ظاہر ہے کہ وہ مسئیبت اور مشکل کے وقت اپنے خدا یعنی مولا علی کو یا علی مدد کہہ کے ہی پکارے گا مفوضہ اور شیخی جو پہلے اس بات کا قیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کچھ نہیں کرتا جو کچھ کرتے ہیں وہی حضرات کرتے ہیں اور باطل فرقوں اور حضرت علی کو خدا ماننے والوں کی طرف سے مسئیبت اور مشکل کے وقت یعنی مدد کہنا اچھا لگا لہٰذا انہوں نے بھی غیر شعوری طور پر اس نعرے کو یعنی مدد کو اپنا لیا اور ہمارا مشاہدہ ہے کہ نسیری ہوں یا جناب علی کو خدا ماننے والے دوسرے فرقے مفوضہ ہوں یا مذہبہ شیخیہ سے تلق رکھنے والے یا سادہ لو بے خبر شیعہ عوام یا علی مدد کہنے والوں کی اکثریت یہی سمجھ کر یا علی مدد کہتی ہے کہ جناب علی 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 مسئیبتوں کو ٹالنے والے ہیں انہوں نے کبھی بطور توسل یا وسیلہ کیا یہ جملے آج تک آپ نے کسی کے موہ سے سنے ہیں کہ اے علی اللہ کے حضور میرے گناہوں کی معافی کے لیے میری مدد کیجئے میری اجاد پوری کرائیے یا علی مدد نہیں سمپل یا علی مدد اچھا اس سے عرف میں کیا پیغام جاتا ہے میں نے کہا کہ کوئی مجتہد کوئی مولوی کوئی فقہی جو ہے وہ آیت اللہ وہ آپ کے یا علی مدد کہنے والے کے دلوں میں کوئی دور پین لگا نہیں بیٹھا ہوا جس بنیاد پہ وہ فتوہ دے دیتا ہے کہ بطور توسل کہلیں بھئی آپ کو نہیں پتا کہ کتنے پرسنٹ اس کو بطور توسل کہیں گے اور کتنے پرسنٹ صرف اس بات سے مطمئن ہو جائیں گے کہ فلا مجتہد نے کہہ دیا یا علی مدد پر کوئی ابجیکشن نہیں اور میں آپ عام شیعہ کا کم سے کم جو سٹینڈر میار ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیعت کی کسی واضح فرمان کے بغیر میں عقائد کے زمن میں کسی کی بات قبول نہ کر یہ ایک عام شیعہ کا سٹینڈر میار ہونا چاہئے جن کے نام کے ہم جن سے منسلک میں سجال لیا تونسوی تصدقی علوی ملتانی فلانی صادقی ان کے تقریریں اور جناب چکنے چپڑے الفاظ عقیدے کے گلدستے میں سجال یہ میار ہے ایک شیعہ کا اس میار سے تو پھر اچھا ہے کہ بس شیعت کو دور سے سلام کر دیا جائے اچھا آگے قبلہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کی سائد پہ کبھی گوھر نہیں کیا اب یہ سورہ یونس کی آئل نمبر ایک سو سات کا والا دے رہے ہیں کہ اگر تم کسی مسئیبت میں گرفتار ہو جاؤ یا کسی مشکل میں پانس جاؤ تو اللہ نے متلقا انکار کر دیا کہ میرے علاوہ حل کرنے اللہ کوئی نہیں ہے لیکن اب شیعہ عوام میں یائلی مدد کہنے کا رواج پا چکا یائلی مدد کہنے والوں کے سامنے آپ غلطی سے یائلی مدد کہ دیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی انہونی بات ہو گئی ہو یہی ہمارا رونہ ہے ایسے سامپ لڑے گا بس آپ یہ عالی مدد کہہ دیں شرط یہ ہے کہ آپ شیعہ نے علی میں سے ہو پھر دیکھیں فلانہ ہو گیا مکسر ہو گئے مولا علی کے توسل کا انکار کر دیا یہ کر دیا شیعت خطرے میں پڑ گئی ایجنٹ گس گیا ڈکو صاحب کا نام مسیوز ہو گیا فلانہ ہو گیا ایسے سامپ لڑے گا جیسے کہ ان کے سامنے آپ نے پتہ نہیں ماذ اللہ ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ کو کفریہ جملہ بھول یہ حال ہے شیعت کا اور یہ میار ہے شیعت کا کون سی شیعت کا جس کے بانیان اپنے دور کے امام المواہد دین کہلائے یہ اس شیعت کا حال ہے نام کے پہلے آل سید اور آخر میں اللہ بخاری اللہ بھی لکھا ہوگا محصوف کے لیکن یا اللہ مدد بحق معصومین کہنے پہ ایسا سامپ لڑے گا ان کو اور ان کے استاد محترم کو کہ جناب آپ کی ذات پہ حملے آپ کے کردار پہ حملے اب کوئی بندہ بندہ خدا یا بندی خدا اٹھے کوئی توحید پرست اٹھے اور ان سے علمی طریقے سے سوال تو کرے کہ بھئی اگر یا اللہ مدد کہنے پہ ہماری شیعت مشکوک ہوگئی عقیدہ مشکوک ہوگیا ہم شیعت سے نکل گئے تو پھر سید سجاد کی دعاوں کے بارے میں کیا خیال ہے حضور پھر وسیعت نام امیر المومنین کے بارے میں کیا خیال ہے اب یہ خیال چھپائی رہے تو اچھا ہے بارال قبلہ کہتے ہیں جی اگر ان کے سامنے یا اللہ مدد کہہ دیں تو یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ انہونی بات ہوگئی ہو یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا اللہ بھی کسی کی مدد کر سکتا مدد تو صرف مولا علی کرتے ہیں ہم تو بچپن سے یعنی مدد سنتے آئیں کہ اللہ نے ان کو سومب دیا یہ مدد گاری کا جو نظام ہے سارا تو یہ ایسے اب رچ بس گیا عوام کے ذہنوں میں اور عقیدوں میں کہ اب اس کے اوپر غلطی سے بھی کوئی چیخیوں کی اور صوفیوں کی اور ملنگوں کی ایجاد اور ان کا معمول ہے سادہ لو شیعہ عوام جو تعلیمات اعلی بیعت سے دور ہیں اور مجلس سننے اور سنانے کوئی پورا مکتب سمجھتے ہیں ان کا اس طرح کہنا اچھا لگا انہوں نے بھی حضرت علی کی محبت چھوڑو جنت چھوڑو اور جا کے اس کی مدد کرو لیکن ہمارے علمہ حق کو یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ یا علی مدد کہنے کا مطلب ان کے نزدیک کیا ہے ہمارے علمہ حق بھی شیعہ عوام کے لیے یا علی مدد کہنے کی گنجائش پیدا کرنے میں دن رات لگے یہ قبلہ برستی صاحب نے لکھا ہے آج سے 20 30 40 سال پہلے چنانچہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا یا علی مدد کہنا جائز ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا سمجھ کر کہتا ہے یا تفویز کا قائل ہے تو پھر یہ صحیح نہیں نجائز ہے شرک ہے ہاں وسیلہ اور شفاعت کی نسبت سے قید جملہ یا علی مدد تو جائز ہے جو شخص یہ جانتا ہے کہ عرب میں بد پرستی کا رواج کس طرح پنپا اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان سے اپنی حاجتیں کیا سمجھ کے مانتے تھے وہ یہ دیتے ہیں یہ برساتے یہ اولاد دیتے ہیں یہ رزق دیتے ہیں لیکن جب پیغمبر گرامی اسلام نے انہیں اس بات سے منع کیا تو ان کا جواب پھر سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر اٹھارہ میں واضح ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بط خدا کے بات کو آج کے ماحول کو ذہن میں رکھ کے سوچ ہے کہ یا علی مدد تو ہم اس لئے کہتے ہیں کہ جناب اللہ کے آگے سفارش کر اللہ کو کہو ان کا واسطہ دے کر زبان ٹوٹتی ہے لکنت تاری ہو جاتی ہے موت پڑ جاتی ہے تمہاری سام لڑ جاتا تمہیں تمہارے اندر کا بغز جو ہے بغز الہی تم بغز علی کی بات کرتے ہو تم اپنے گریبانوں میں جانک تمہارے اندر تو بغز الہی علی کے خالق کا بغز موجود ہے جو تمہیں روکتا ہے تمہیں موت کیا پڑتی ہے تمہارے سامنے یا اللہ مدد کہو تو بسم اللہ بے شک مولا تمہاری اتنی جورت یہ تم سے میں نہیں کہوں گا یہ تم سے خود مولا علی کہیں گے کہ قرآن سے آگے بڑھنے کی جورت تم نے کی تم میرے فرامین جب کہ میں نیجل بلاغہ میں پڑھ چکے تھے میرا فرمان کہ آل محمد ہی وہ نکتہ اتدال ہیں کہ آگے بڑھ جانے والوں کو پیچھے رہ جانے والوں کو آگے آگے ان سے مل ہے تو جب ہمارے یا میرے کسی بیٹے یا میری کسی نسل میں سے کسی کے موہ سے تم نے جملہ نہیں تھا سنا تجھے یہ کس نے کہا تھا کہ تو اٹھا کے مجھے یا اللہ مدد سے یا ایلی مدد کو بتا سیدہ سجاد نے یا مدد کو جائز لکھا تو بتا امام باکر و جعفر نے لکھا تو بتا موسی قاظم علی رضا نے لکھا تو بتا حسکن عسکری اور امام آخر زمان نے لکھا تو بتا فلان کو میں کیا جانتا ہوں قائد کے زمن میں فلان بھی مجھے قائل کرے گا عقید نصح قرآنی سے اور فرامین آل بیعت سے دیکھے تو اپنی بات کر تو میرے یا علی مدد کو چھوڑ تو اپنے یا اللہ مدد پر سام لڑنے کی وجوہات عوام کے سامنے رکھ اگر تیرے میں غیرت مانی باقی ہے تو لوگوں کو یہ بتا کہ یا علی مدد کہنے سے ان کو اتراز ہوتا ہے کہ یہ شرک کی طرف معاملہ نہ چلا جائے مولا علی نے منع کیا ہے تجھے یا اللہ مدد کہنے سے کیا اتراز ہے یہ ہم کو بتا دھوکے باز انسان اور یہ میرا مخاطب ہر وہ بندہ ہے جو یا اللہ مدد کہنے سے جس کا موں جو ہے مجود ہوں وہاں پہ باوازر بلاند کہیں کہ یا اللہ مدد یہ ابھی پچھلے دن ہو ایک وکیل صاحب کی ویڈیو کوالی کا پروگرام تھا تو اس وکیل نے کوالی پڑھنے والے کے آج سے مائک لے کہا اللہ سانی صرف اللہ کی ذات ہے جس کوئی وہ وکیل تھا باسر بندہ تھا اس وہ بچارے کے ٹھکائی ہوئی تو اید بیان کرنے پہ رہ اللہ کا نا تو آپ بھی مجلس میں کبھی اٹھ کہیں بھائیو یا علی کی مدد بانوانے وصیلہ شفات ہم قائل ہیں آؤ مل کے یہ نعرہ لگاؤ کہ یا اللہ مدد پکاریں گے اللہ کو اپنا حال دیکھ لیجئے آپ کو لگ سمجھ جائے گی کہ آپ امام المواحد دین کے ماننے والوں کی مجلس میں شریک آئی یا کسی اور مجلس میں شریک بہرحال اسی مضمون کی قرآن میں بکسرت آیت مجہود ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ مسئیبت اور مشکل میں پنسہ ہوا ہر شخص اسی خدا کو پکارے گا جسے وہ خدا مانتا ہے جب شخص یہ جانتا ہے عرب میں بھت پرستی کا رواج اسی طرح پھیلا جس طرح آج یعالی مدد کو پھیلایا جا رہا ہے یعنی لوگوں کو یہ سمجھایا نہیں جا رہا کہ بھئی ٹھیک آپ کی نیت اللہ خاصتہ کوئی بندہ ایسا بھی ہے جو مولا کائنات کی شخصیت سے متاثر ہو کے مکتب تشیعیو میں داخل اُباؤ جو خاندان کی بغاوتیں بھی سہے اور پھر بلا وجہ کی آئلی مدد سے زد لگا کے اپنے عمال غارت کرا لے کس کو شوق ہے لیکن جب وہ سپارش کرنے والے ہیں انہیں مشرق پھر کیوں قرار دیتا ہے یہ قبلہ برستی صاحب کا سوال ہے کہ اگر یہ اس بات کو مان بھی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آئر نمبر اٹھارہ میں ان کو مشرق کیوں کہا کہ جو کہتے تھے کہ سپارش کرتے ہیں ہم پکارتے دل میں اللہ کوئی ہیں بتوں کو تو ہم سپارش اصل طریقہ معروف طریقہ جو طریقہ نمبر جس کو قبلہ ڈھکو صاحب اپنے ایک ویڈیو کلپ میں بھی کہہ چکے ہیں کہ اصل طریقہ یہی ہے پکارا خدا کو جائے واسطہ ان کا پیش کیا جائے لیکن آگے اس سنت طریقہ یہی ہے کہ اللہ کوئی پکارا جائے واسطہ ان ہستیوں کا پیش کیا جائے وہ پھر اس ڈر سے مکسریت وحابیت اور منقریت کے فتوے لگ جائیں گے وہ نیچے یہ بھی گنجاشے چھوڑ جاتے ہیں لیکن اگر با انوانے با قصد وسیلہ یا علی مدد قید ہوتے ہر جو کوئی نہیں لو اب مجھے بتائیں کہ کیا کیا جائے شخصیت پرستی ہمیں مولا نے سکھائی نہیں معصومین کے علاوہ دنیا میں کوئی مائی کا لال ہے ہی نہیں جس سے آپ علمی اختلاف نہیں کر سکتے اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی ہے تو پھر وہ پندرہ ماں معصوم ہے آپ معذرت کے ساتھ پھر چودہ معصومین کے آپ قائل نہیں علمی اختلاف کرو یا اپنے سمجھنے کے لئے کوئی سوال کرو تو پھر ان شخصیات کی شگردان جو ہیں وہ چرد ہوتے ہم نے قبلہ جوان نکوی صاحب کے بابت میرے خیال دس سے زیادہ یا آپ نے اس کو وزیٹ کرایا مدرسے بلایا وہ تو آپ کے خلاف ویڈیو بنا رہا ہے پورے سوشل میڈیا پر کمپین چلی اس کے سرخیل جناب علامہ جوان نکوی صاحب کے ایک شگرد خاص اب قبلہ نچوی صاحب کی اس بات سے جو آگے جا کے میں بیان کرنے والا حصول شریعہ میں صحیح دو متضاد باتیں مجھے پڑھنے کو ملی یعنی اس باب کے شروع میں قبلہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا تو جواز ہی ختم ہو گیا کہ رزق زندگی کسی بھی طور پر ان ہستیوں سے مان سکتے ہیں اگلے دو تین صفات کے بات کہتے ہیں کہ ان کے وسیلہ یا شفاعت کے واسطہ دیئے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہوتی مولا علی کہتے ہیں کہ اس نے تمہیں مجبور نہیں کیا کہ سفارشی لاؤ گے تو بات قبول کرے گا مجھے بتائیں کہ میرے کم اکل ذین میں اگر قبلہ نجوی صاحب کی یہ بات نہیں آئی میں اس کی مزید تصدیق چاہتا ہوں اس میں میرا جرم کیا ہے میں کوئی توہین کر دی قبلہ یعنی جو شخص یعنی میں یعنی علی روحنی یہ کہتا ہے کہ میری شیعت نام مکمل تھی اگر قبلہ نجوی صاحب کا مجھ سے تعرف نہ ہوتا میری شیعت ہی نام مکمل تھی وہ شخص آیت اللہ نجوی صاحب کی توہین کرے گا اگر علمی سوال پوچھنا علمی نکتہ اٹھانا توہین ہے تو یہ قبلہ برستی صاحب کی چیزیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ یہ ہماری سپارش کریں گے ہمیں اولاد دلوائیں گے سپارش کریں گے رزق ملے گا یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ خدا نے اس بات کی قدرت دے دی ہے اس طرح غالیوں کے نسیریوں کے مفوضہ کے صوفیوں کے شیخیوں کے یائلی مدد کہنے کا یا تو خدا سمجھ کر کہتے ہیں یا یہ سمجھ کہتے ہیں کہ جناب اللہ سے مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یائلی مدد کہا جائے کیونکہ اللہ نے یہ کام ان کے سپرد کر دی ہیں سادہ لو شیعہ عوام بھی رواج پا جانے کے بعد شفاعت کا لکمہ لے کر اس کے کہنے کے قائل ہو گئے اور اس کے کہنے کا جواز پیدا کر دیا گیا اور مختلف ترقیبیں نکال لی گئیں بات شیعانی علی جو اس بات کی قبھات کو سمجھ گئے وہ یہ کہنے لگے ہم تو وسیلہ کے طور پہ آئلی مدد کہتے ہیں ان کے واسطے سے مانگتے ہیں لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے مطلب کو دا کرنے کے لئے جو لفظ ادا ہوتے ہیں انہی کے مطابق مطلب سمجھا جاتا ہے اگر ان سے شفاعت کی درخواست کرنا چاہتے ہیں تو وہ دو حرف مزید دبان سے ادا کرنے میں اختصار سے کام نہ لیں اور وہ کہیں کہ اہلی ہماری مدد کیجئے اللہ کے حضور ہماری صفات کر کے کہ ہمارے گناہوں کے بوجھ نے ہماری کمر توڑ دی ہے یوں کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں خطاکار گناہ گار نادم پشمان سیاہ کار بندہ ہوں خدا کے حضور اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں اوری گناہ گاریوں کے باعث اللہ تعالی نے دھتکار دیا تو پھر یہ آگے میں آپ وزاد دے رہا ہوں تو پھر کیا کریں گے تو آپ کو بطور وصیلہ اپنا شفی بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں میرے حاکم شفاعت کیجئے سفارش کیجئے جملہ مکمل ایسے ہوتا ہے اکیلے یا علی مدد کہنے سے کسی کے والد صاحب بھی جو ہیں وہ میں نہیں کر سکتے یہ ملنگیوں کی بات صرف یا علی مدد کہنے گل اغلین نہیں سمجھا سکن گے سید سجاد سے لے کر امام زمان تک اور اس سے پہلے مولا کائنات سے لے کر جناب سید الشداد تک اللہ بحق محمد اور عالم محمد سے بڑھ کر آپ مجھے کچھ چیز دکھا دیں خدا کی قسم میں اپنا یہ کام چھوڑ دوں گا مجھے یا علی مدد کسی کے اس میں دکھا دیں جب بات سنیں گے وسیلے اور واسطے یا اللہ تجھے ان کو مقام و مرتبت کا واسطہ ان کی منزلت کا واسطہ ان کے کار تبلیغ کا واسطہ ان کی شہادت کا اس سے بڑھ کے زندگی میں کوئی مائی کا لال مجھے دکھا دے کہ گزرے ہوئے امام سے گزرے ہوئے معصوم سے آنے والے معصوم نے دل میں یہ رکھے کہ میں واسطے کے لئے پکار رہا ہوں اور زبان سے کہا یا علی مدد یا ابا فضل اللہ باس المدد میں آپ کا مجرم یہاں بھی قیامت میں بھی نہیں تو یہ مجرم یہ دھوکہ دینے والے ممبر پر بیٹھ کے اپنے چندے اپنے خمس اپنے وہ رک جانے کے ڈر سے آپ کو پوری بات نہ بتانے والے مجرم اور اس بیچ قبلہ برستی صاحب یا قبلہ ڈکو صاحب جیسے عالم حق اگر کو کلمہ حق کہنے کی جورت شفاعت کی درخواست کریں اور آئمہ تحار میں سے جس سے چاہیں اسی طرح شفاعت کی درخواست کرتے رہیں کوئی حرج نہیں کوئی اس کو شرک نہیں کہتا اپنے امام وقت سے گفت و شنید کیجئے اللہ ان تک پہنچ آتا ہے دریکٹ سننے کی طاقت دیں یا فرشتوں سے پہنچ دیکھ لو اپنے شیعہ کے کرتود یہ دیکھ لو یہ تمہارے نام سے منصوب بندہ اس کے کرتود دیکھ لو کالے تو اللہ کے ظہور ہمارے لئے دست دعا بھی اٹھا دیا کریں مولا کریں باتیں کس نے منع کی ہے کریں مولا علیہ سے باتیں کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے باتیں درود پہنچتا ان تک ہماری باتیں نہیں اللہ پہنچا سکتا اللہ قادر مطلق ہے آج نہیں عماز اللہ ترے باتیں لیکن باتیں اور درخواستوں میں اور دریکٹ دعا کے نوان سے مدد مانگنے میں اللہ کو چھوڑ کر بڑا فرق ہے کسی امام کی سنت سے ہمیں یہ ملتا ہی میں پتا ہے کہ اللہ نے ہر ذہان کو مختلف اقلیں دی ہیں ہر ذہن میں ایک جیسی اقل ہوتی تو پھر سارے مسلمان کلمہ گونا ہوتے پھر سارے یہاں سائنس دان نہ پیدا ہوتے سارے مفقر نہ پیدا ہوتے اقلوں کی تقسیم مختلف ہے ہر اقل میں تمہاری یہ بات گزے گی کہ بطور بسیلہ جائز ہے پوری بات سمجھاؤ پوری بات کرو نجوی صاحب قبلہ ڈھکو صاحب آیت اللہ ہوتے ہوئے بات کو ادورہ نہیں چھوڑے قبلہ برستی صاحب عالم حق ہوتے ہوئے عالم حق ہیں وہ بات ادوری نہیں چھوڑے تو آپ اور مجھے کس شیعہ عوام کو جناب علی کی محبت میں ان کا اس طرح کہنا اتنا بھایا کہ آج جناب یہ یا علی مدد ہی رہ گیا کہ یا اللہ مدد کہیں آگے اور کہیں دور چلا گیا میرے محترم ناظرین و سامین یہ جناب قبلہ سید محمد سین زیدی برستی اللہ اللہ ان کے مرکدے پر انوار کی بارش کرے ان کو اپنے معصومین کے قرب میں اور اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اس کا تیسرا حصہ بھی بنانا پڑے گا چونکہ ویڈیو لنٹی ہو رہی ہے اور پھر ہمارے محترم ناظرین و سامین شکایت بھی کرتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا موضوع ہے وہ اب ڈھکو صاحب قبلہ کے کچھ استدلال آپ کی قدمت میں پیش کرنے ہے کچھ جواز پیش کرنی ہے کچھ نفیاں پیش کرنی ہے جو کہ وہ خود اس چیز کے قائل ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے نہایت ایک با اعتماد ذرائع نے یہ بات بتائی ہے لیکن ساتھ پبند بھی کیا ہے کہ یہ بات امانت ہے میں اس کو پبلک نہ کروں وقت پڑھنے پہ شاید وہ قبلہ ہمارے بھائی ہمارا ساتھ دے دیں اور اس بات کی تصدیق کریں لیکن ہم امانت ہے اس لئے بات بھی پوری نہیں بتائیں گے لیکن بطور ثبوت اللہ ان کو زندگی دے وہ خود موجود ہیں انہوں نے یہ کہا کہ دھکو صاحب یہ صحیح خراب ہونے سے پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ اس کا رجوع بقاعدہ سلو شریعہ کا ایک نیا ایڈیشن آئے اس میں یہ میرا رجوع بھی چھپا ہوا ہو کہ یا ایلی مدد بطور وصیلہ بھی اس کی چول سیدھی نہیں ہے یہ بنتا ہی نہیں اور قبلہ نچوی صاحب سے مجھ حکیر کی اس بابت آج سے کچھ سال پہلے جب ٹیلی فون پہ ملک ارشد عوان صاحب مرہوم کے تھو اور ڈریکٹ بات ہوتی تھی اس بابت انہوں نے کئی دلائل مجھے خود دیئے اور انہوں نے اس چیز کی بندہ حکیر کے ساتھ خود وضاحت پیش کی کہ تجلیات صداقت میں یا علی مدد کو دیفنڈ کرنے کی وجوات کیا تھی اور فزان رحمان میں اس برادر موجود ہیں اس بات کے گواہ ہیں کہ قبلہ اپنا رجوع ارکار کرانے کا سوچ رہے تھے اس بابت ان کے نہائیت قریبی عالم دین بھی ہیں ان کے مدرسے سے بھی ہیں وہ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ قبلہ واقعی اس بابت کام کر رہے تو بات کرنے کا مقصد صرف یہ لیکن وسیلے کے آر لے وسیلے کی آر میں اللہ کی تخیید بھئی حملہ کر دو اللہ سے اس کا ظالم حقی چھین لو کہ خالق اور مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتے خالق ہمیشہ دینے والا ہوتا ہے مخلوق ہمیشہ لینے والی ظالم اس کا حق اس کے پاس رہنے دو اس کا حق بھی چھین پر تل گئے ہو اس کو کتنی خوبصورتی سے وسیلہ اور شفاعت اور توسل کی آرم لیتے ہوئے کتنی خوبصورتی سے اس کو مومنوں کے لفظوں میں رہ گیا تھا اللہ اس کو بھی غائب کرنے میں تلے ہوئے ظالم اور چاہتے کیا ہو قبل کریم سے دعا ہے میں قرآن و بیعت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے لَحُلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا لَلْيُّ وَسَلَّلَّهُ وَلَا مَحَمَّدٍ وَعَلَى عَلَى تَيِّبِين وَتَحِرِين